اسلام علیکم فرنڈز ویلکم بیک ٹو مائی چینل آج پھر سے میں ایڈیٹنگ کرنے لگی ہوں اپنے ویلوگ کی یہ میرے پاس ایک چھوٹا سا کلپ پڑھا ہوا تھا جب ہم امریکہ سے پاکستان آ رہے تھے تو میں نے کہا اس میں ایڈ کر کے آپ لوگوں کو بتاتی ہوں کہ ہم لوگوں کا پاکستان میں کیسا ٹرپ جا رہے ہیں پاکستان آنے کے بعد سب سے پہلے میں نے کرن کے بھائی کی شادی اٹینڈ کی کیونکہ کرن کی بہت زیادہ خواہش تھی کہ میں شادی اٹینڈ کروں بہت مشکل سے اٹینڈ کی اور میرے بچوں نے بہت مجھے اس کی شادی پتنگ کیا لیکن پھر بھی بہت مزہ بھی آئے کیونکہ میں نے کافی عرصے بعد کوئی شادی اٹینڈ کی یہاں پہ میں بھائی کو یہ بتا رہی تھی کہ شادی کر کے نہ تو بہت لائف ڈیفکٹ ہو جائے گی آپ بڑے خوش نہ ہوں کہ بڑی اچھی لائف ہو جائے گی کیونکہ مجھے پیدا نہ میں کیسے بچوں کو ہینڈل کرتا کیونکہ شادی کے بعد لائف بہت ڈیفکٹ ہو جائے گی السلام علیکم ایبریون ہم آج آئے ہوئے ہیں اور یہ دیکھیں ہم سب آئیں سب آئے ہوئے ہیں فیملی پوڑی اور یہ میری پیاری کھالا جانے اور یہ کھالو جانے ہم آج مشین وزٹ کرنے آئے ہوں کوئی زور شاد لگاو بس اس نے کو کیا ، زور کی کیا زور کے لیے زور کی توٹیو فریو کا کھال ہیں لیکن اس کے لیے دھرى ڈیفرن تڑا یا کوٹیو فریو کیو آہ تڑیو فروٹی اور مچ دو اور ای پھرم بھی موسیقی موسیقی اچھا یہاں پہ ہم لوگ سیلیبریٹ کر رہے ہیں زیان کا اگی کا اور زویا اور زیان کی برچرے کیونکہ زویا کی برچرے 14 اکتوبر کا اور زیان کی برچرے تھی 25 سبتمبر کو جو کہ جب ہم پاکستان آئے تھے تو ہم نے وہاں پہ سیلیبریٹ نہیں کی کیونکہ ہماری 26 کو فلائی تھی تو 25 کو اس کی برچرے تھی جو کہ ہم نے ہم نے سوچا تھا کہ پاکستان جا کے ساتھ سیلیبریٹ کریں گے آواز پیچھے سے اس لیے ریموو کر دیئے کیونکہ آپ کو بتا ہے کہ سانگز ہو کر رہے لگے ہوئے ہیں پروپر ڈی جی کا سسٹم تھا تو سانگز لگے ہوئے تھے تو اس طرح سے میرا نا یوٹیوب پہ کوپی رائی ٹی شو آ جائے گا اور یہ سارا انرینجمنٹ نا میرے بھائی نے کیا ہوگا ہے کیونکہ میرے بھائی کو بہت زیادہ شوق تھا تو انہوں نے یہ کیا ہوگا ہے اور دوسرا یہ کہ نا ہم نے کیک کٹ کر لیا اور کیک کٹ کرنے کی نا ویڈیو بنانا یاد بھول گیا وہ میں نے دوسری طرح سے بنائی ہے لیکن یوٹیوب کے لیے یاد بھول گیا تو یہ ماشاءاللہ سے ساری میری فیملی ہے آپ لوگوں کو بہت کریوسٹی تھی میری فیملی کو دیکھنے کی تو اس ویلوگ میں آپ کو میری فیملی بہت اچھی سے نظر آئے گی بہت سارے لوگ مجھے کہتے ہیں کہ آپ اپنے ابو کے بارے میں کچھ نہیں بتاتی تو میرے ابو نہیں ہے میرے ابو فوت ہو گئے ہوئے ہیں بہت ینگ تھی میں کوئی سکسٹین سیونٹین یئرز کی تھی جب میرے ابو فوت ہو گئے تھے میری امی ہے ماشاءاللہ سے اللہ ان کو صحت دیں لمبی عمر دیں اور بہت سارے لوگ یہ بھی پوچھتے ہیں کہ آپ کتنے بہنوائی ہیں آپ یہ نہیں بتاتی آپ کتنے بہنوائی ہیں تو ماشاءاللہ سے میرے تین بھائی ہیں اللہ تعالی میرے بھائیوں کو سلامت رکھیں کیونکہ آپ کو پتہ ہے میکا بھائیوں کی وجہ سے یہ ہوتا ہے بھائیوں کی وجہ سے اتنی رونک ہوتی ہے کہ انہی کی سر پہ ہم لوگ وہاں پہ جا کے ایش کرتے ہیں اور جو مرضی کرتے ہیں مطلب ہمارے میرے بھائی ماشاءاللہ سے بہت اچھے ہیں دنوں اور ابھی ریسنٹ لینا میں نے کچھ ویڈیوز اپلوڈ کی تھی میرا بھائی نا ایک باہر ہوتا ہے سعودی عربیہ میں تو وہ نا وہاں پہ مطلب میں اسے اس ویڈیو میں آپ کو دکھاؤں گی بھی کہ میں اس سے سیونن یئرز بعد ملی تھی کیونکہ میری شادی کو ساڑھے چھ سال ہوئے ہیں اور میرے بھائی کی شادی کو ہوئے ہیں سات سال تو وہ اپنی شادی کے بعد گیا تھا وہ آتا رہتا تھا لیکن جب وہ پاکستان آتا تھا میں امریکہ ہوتی تھی جب میں آتی تھی وہ وہاں ہ ہوتا تھا تو اس برنا وہ آیا ہوا تھا اور اس نے واپس چلے جانا تھا تو پھر میں نے اس سے کہا کہ نہیں بھائی میں آ رہی ہوں تو اس بر تم اتنی جلدی نہیں جا سکتے تو اس لیے نا اس نے ون منت کی ٹکٹ ایکسٹین کروای تھی تو ہم لوگ فائنلی سیونن یئرز بعد میں اپنے بھائی سے ملی ہوں ماشاء اللہ سے بھائی میرے تینوں ماشاء اللہ سے ماریڈ ہیں اور اتنے اچھی ہیں اتنے اچھی ہیں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی اور ساہری سی بات ہے بھائیوں کے اچھ ہونے میں بھائیوں کا کمپیٹ کرتی ہیں ایک دوسرے سے مطلب ایک نے کھانا بنایا تو دوسری چاہتی ہے کہ ان کی طرف سے کھایا جائے تیسری چاہتی ہے ان کی طرف سے کھایا جائے ہم میرے نا تینوں بھائیوں کا گھر نا ایک ہی گلی میں ہیں انہوں نے سپیشلی خود ہی ساتھ ساتھ بنایا ہے تاکہ وہ سارے ہی کٹھے رہے اور ہم لوگ جب جاتے ہیں تو اتنی ماشاء اللہ سے فیملی کٹھی ہوتی ہے اتنا مزا آتا ہے اور میں یہ جبتنے بھی آپ کو جو آپ کو لگتا ہے کہ یہ میرے بھائی ہیں یہ می میرے سینٹر والے بھائی ہیں بہت ماشاء اللہ یہ ہمارے ساتھ پیار کرتے ہیں بہت ہمیشہ انہوں نے بہت مجھے سپورٹ کی ہے جب بھی میں مطلب ساری ایڈوکیشن انہوں نے میری کمپلیٹ کروائی ہے اور وہ پیچھے جو آپ کو نظر آنے نہ ہوئے میرے بھڑے بھائی ہیں ہماری فیملی کا پیلر ہے جس کو کہتا ہے پیلر ان کی مطلب وہ بہت بڑا رول ہے ان کا ہماری فیملی میں اور بہت نرے اچھے بھائی ہیں اور میں اپنی فیملی میں سب سے چھوٹی ہ اور جتنے بھی آپ کو میرے ارد گرد نظر آ رہے ہوتے ہیں کہ شاید یہ میرے بہن بھائی ہیں یہ میرے بہن بھائی نہیں ہوتے یہ میرے بھانجیاں بھانجیاں جن سے میری دوستی ایسی ہے کہ لگتا ہے کہ جیسے یہ میرے بہن بھائی ہیں بات کریں گے اور ہم کمپیٹیشن کو سٹارٹ کریں گے سب لیڈیز ریڈی ہو جائیں اور بوئیز بھی ریڈی ہو جائیں یہ کمپیٹیشن سٹارٹ ہونے لگا ہے اور یہ مسٹر فرحان کوریشی اب آپ سے تو تھنکیو سیدک بری مچ کہ آپ ہماری محسل میں آئے اور اس کو رونے بکشی آپ نے آپ لوگوں کے لیے سب سے بڑا سر برائیز جو ہے ہم نے جبا کے رکھا تھا ابھی یہ پارٹی جو ہے یہ پاکستان میں بہت مشہور ہونے والی ہے کیونکہ ہمارے چیت دیا میاں محمد نواز شریف کہاں یارت آگے ہیں پاکستان میاں محمد نواز شریف میاں محمد نواز شریف پاکستان آنے کا کافی سالوں سے انتظار کر رہے تھے اردتوئے اور زیان سے بیٹر فر آئے ہیں ابھی اسے میں ہے تھوڑی دن تک آپ کو دکھتے ہیں ٹھیک ہے جی جی اچھا اس کے علاوہ جو ہے نا کو یہ رانشمنٹ کرنا چاہتا ہوں کہ ہم لوگ ایک بڑا فن کومپٹیشن ایک فن فن کے طور پہ یاد رکھیں اس میں کوئی سیریس مسلا نہیں ہے ٹھیک ہے نا کوئی سیریس کسی نے سیریسلی نہیں لے نا اس کومپٹیشن پہ ٹھیک ہے سیریسلی نہیں لے نا فن کے طور پہ کومپٹیشن ہے ہمکہ یہ سارے کیونکہ مشلل سارے تیار ہوا Boyба میں بیوٹی کونٹسٹ 좋은ہ یہ ہے ایک اگر جسانسک بڑکوں کا اور گھر میں کوئی centres ملتا ہے ملتا ہے اور وہ بیوٹی کامپٹیشن کے لئے چاہتے ہیں وہ ہیں جج کی عرامسمنٹ میں آپ کو کرنا چاہتا ہوں سب نے تالیاں پہ جانی ہے جج کی عرامسمنٹ ہوں ٹھیک ہے صحیح پہلا جانی ہے ہماری بیوٹی ایکسپرٹ اور بیوٹی کول ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے یہاں بھی ہم یہاں پر میٹھنے ہیں سب نکھتے ہیں ہمارے لہور میں ایکسپرٹ ہے خاص لاہور کے اور اگناروڑال کو بھی کوئر کرتے ہیں بہت ہی ریزینیبل بہت انٹیلیجن انسان مستر آریف قریشی پیشی ہاں آجیں آجیں موسیقی 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 تھنکی سو مچ اور میں آپ کو بدا دوں میرے بڑے بھائی جو انا ان کی آٹے کی مل ہے ٹھیک ہے مطلب وہ فلور مل ہوتی ہے نا وہ مل ہے میرے بڑے بھائی کی اور میرا جو سیکنڈ والے بھائی ہیں ان کی بھی فلور مل بھی ہے اور ان کے نا دنر سیٹ کی جو فیکٹری ہے نا وہ بھی دنر سٹ کے برطنوں کی فیکٹری بھی ہے اور جو میرے چھوٹا بھائی ہے نا وہ سودی ارے بیا ہوتا ہے تین ہی میرے بھائیاں ماشاء اللہ سے یہاں پہ سارے ووک کر کے آرہے ہیں اور یہاں پہ کمپٹیشن ہو رہا تھا اور کمپٹیشن میں سب لوگ پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں اور پھر نا وینر اینڈ پہ آناؤنس کرنا تھا بہت سارے فیملی میمبرز کی میں نے ویڈیوز ایڈ نہیں کی اس میں کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ میں ان کی ویڈیوز ایڈ کروں اس لیے ان کی ویڈیوز نہیں اس ویڈاگ میں ایڈ کی گئی باقی جیتنے والے بھی بہت سارے تھے یہ جو جا رہی ہیں انہوں نے ان کی فرس پرائز ہی نہیں کو ملا تھا اور پرائز یہ تھا کہ کیش ملنا تھا مطلب بوئیز کا لیدہ سے کمپٹیشن ہوا اور گرلز کا لیدہ سے تو سب کو یہاں پہ بہت مزا آیا ہے یہ والا ایونڈ میں نے اپنی فیملی کے ساتھ جا کے کیا تھا تو سب میری فیملی والوں نے بہت انجوائے کیا سب کہہ رہے تھے کہ بہت مزا ہے ایکچولی ہم نے خود بہت زیادہ انجوائے کیا کیونکہ ہمارے بچے آپ کو پتے یہ پورے سوا سال بعد پاکستان آئے تھے ہم لوگ تقریباً سکسٹین منس بعد پاکستان آئے تھے واپس تو میرا مطلب دل کرتا ہے کہ ہم اس طرح کے ایونڈ میں پارٹی سپیٹ کرسکیں ویسے تو میں نے کبھی شادیاں مشکل سے اس بار کرنے کی شادی یہ ٹرین کی تو اس کے بھائی کی ورنہ تو میں کوئی شادی نے ٹرین کر پاتی تو اس لیے پھر میرا تھا کہ ہم کوئی ایسا ایونڈ پلان کریں جسی وجہاں سارے کٹھے ہو جائیں اور آپ کو میری آواز سے لگ رہا ہوگا کہ میرا گلہ بہت زیادہ خراب ہے واقعی میرا گلہ بہت خراب ہوا ہے اور ٹھیک ہونے کا تو نام نہیں لے رہا کیونکہ پتہ نہیں کیا بات ہے میں نے دن گولگ پہ کہے تھے یا اس سے خراب ہو گیا پتہ نہیں کسی سے ہو گیا لیکن ہوا ضرور ہے اور میرے بچوں کو موشن لگ گئے ہوئے ہیں اور ہم ساری فیملی اسی چکر میں ہے کہ ہم کچھ بھی کھاتے ہیں ہم لوگ موشن لگے ہوئے ہیں سب کو برا حال ہے ہمارا پاکستان میں پھر بھی ہم انجوئے کر رہے ہیں اور اس ایونڈ پہ تو میرے بچوں نے دونوں نے اتنا رونا مچایا ہے کہ ایونڈ ان کے لیے پلان کیا تھا لیکن باقی سب نے ایونڈ انجوئے کیا لیکن ان دونوں نے بالکل انجوئے نہیں کیا وہ دونوں بہت روئے ہیں اور یہ موڈل جو آپ کو نظر آ رہی ہیں سارے کہہ رہے تھے کہ یہ آپ کی بہن ہے بہن نہیں ہے میری بہن نہیں ہے یہ میری بانجی ہے میری بہن کی بیٹی ہے لیکن اس سے میری دوستی اتنی زیادہ ہے کہ بہنوں سے بھی زیادہ قریب ہے اور یہ سارے ماشاء اللہ سے میرے بانجیاں بانجے بتیجیاں بتیجے ہیں میری ماشاء اللہ سے فیملی بہت بڑی ہے پاکستان میں ہمارا ٹائم بہت اچھا گزر ہے یعنی ہم انجوئے بہت کر رہے ہیں بس یہ فرق ہے کہ ہم لوگ بیمار بھی بہت زیادہ ہیں لیکن ہم بیماری کے ساتھ بہت فن بھی کر رہے ہیں یہ ایونٹ کافی زیادہ لمبا تھا میں نے بس چھوٹ چھوٹے شورٹ شورٹ کلپ آپ کے سامنے رکھے ہیں اور آپ کو اپنے بارے میں بہت سارا بتایا ہے کیونکہ بہت سارے لوگوں کو بہت کریوسٹی تھی میرے بارے میں تو میں نے کہا میں اس ویلوگ میں آپ کو بتا دوں ساری ڈیٹیلز اور یہ ہے میری ڈیٹیلز ساری اور اب آتی ہوں ٹک ٹک پہ کچھ لوگ مجھے ٹک ٹک پہ کمنٹس کر رہے تھے کہ آپ بہت پاکستان آکے ایک ہی بیگ یوز کرتی جاری ہیں ایک ہی بیگ یوز کرتی جاری ہیں میں نے کہا میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ جس بیگ کو آپ بہت کسی نے مجھے کہا ہوا تھا کہ اتنا لوگ کوالٹی کا بیگ یوز کر رہی ہو تو کوئی اچھا بیگ ہی لے لو تاکہ لگے کہ امریکہ سے آئی ہو تو میں آپ کو بتا دوں جو میرے ہاتھ میں ایک ہی بیگ آپ کو نظر آتا ہے وہ ایک ہی بیگ پاکستانی نا کوئی دھائی تین لاکھ کا ہے تو وہ کوئی چیپ بیگ نہیں ہے جس کو ٹک ٹک پہ نا لوگ ایسے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اتنا لوگ کوالٹی کا بیگ یوز کر رہی ہو مطلب آپ لوگوں کی کوالٹی اتنی مطلب جو لوگ اس طرح کی بات کر رہے اس کا مطلب ہے کہ ان کی کوالٹی اتنی لو ایک ہونے پتہ ہی نہیں چلتا کہ کیا چیز کیسی ہے اور پھر کسی نے مجھے کہا ہوا تھا کہ کوئی برینڈڈ کپڑے پہنو کس طرح کے کپڑے پہنے تو آپ لوگ اپنی آنکھیں گھول کے دیکھیں برینڈڈ کپڑے ہی میں پہن رہی ہوں صرف میں نے سٹارٹ میں تھوڑے سے دوسرے کپڑے پہنے تھے کیونکہ وہ مجھے کسی فرینڈ نے گفٹ کیے تھے وہ لوکل کپڑے تھے اور یہاں پہ میرا بھائی واپس جا رہا ہے بہت زیادہ میں سیڈ تھی اس دن پردیس دور سے ہی اچھا لگتا ہے ہم لوگ پاکستانی لوگ بہت زیادہ امپریس ہوتے ہیں لیکن آپ لوگ ہونا نہیں چاہیے کیونکہ بہت ڈیفکلٹ لائف ہے وہاں پہ اکیلے رہنا بہت ڈیفکلٹ ہے مجھے اپنا ٹائم یاد آ رہا تھا کہ میں جاؤں گی تو میری کیا حالت ہوگی کیونکہ میں خود بڑی سیٹ جاتی ہوں یہاں پہ روتے ہوئے جاتی ہوں پہنشاہ پتہ نہیں کیا بات اللہ اللہ نے حیلانکہ ہم دنیا کی ہر نعمت دی ہوئی ہے پھر بھی پتہ نہیں کیا بات ہے جب میں یہاں سے جاتی ہوں میں بہت روتے ہوئے جاتی ہوں مجھے بہت برا فیل ہوتا ہے پاکستان سے جاتے ہوئے پاکستان سے محبت ہی ایسی ہے یہاں کے کھانوں سے یہاں کے کلچر سے یہاں کی ہر چیز سے بہت محبت ہے مجھے یہ ہم لوگ اس ٹائم کھا رہے ہیں پکوڑے اور ہم لوگ اس ٹائم میں نارنگ نارنگ سے ہم کھڑے ہیں پکوڑے کھا رہے ہیں یہ نارنگ ہے کچھے چوک نارنگ ہی ہوتا ہے پینڈو بڑے سپائسیس کھوڑے کھا رہا ہے آج کے ویلوگ میں میں نے آپ لوگوں سے بہت ساری باتیں اپنے بارے میں شیئر کی ہیں تو پلیز ماشاء اللہ ضرور بولیے گا اور اپنی دعا میں یاد رکھیے گا تینکیو سو مچ فور ووچنگ اللہ حافظ ٹیک کر بھائے اور یہاں پہ میرا بھائی جا رہا ہے تو میں نے کہا اینڈنگ یہ گاڑی کی جاتے ہوئے کروں کیونکہ ویلوگ کی اینڈنگ بھی اس طرح کی ہی ہو رہی ہے موسیقی